اچھا چیٹر کی مچورنگ کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں پہلے یہ مائیڈ ہوتا ہے جو تقریباً کوئی ٹو 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 ٹری منس میں یہ مائیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ میڈیم میں آ جاتا ہے جب یہ چار سے پانچ ماہ چھ ماہ تک یہ میڈیم مچور میں کلاتا ہے پھر یہ مچور ہو جاتا ہے جب یہ اوور سکس مک میں جاتا ہے یہ مچور ہو جاتا ہے ایکسٹر مچور کے لیے اس کو تقریباً نائن منس این اوور کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر ونٹیج اوور ون ایر یہ اس کا تو کمان بھی ذائقہ ہو جاتا ہے کیونکہ پروٹین بریک اپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں قدرتی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں پروٹین بریک اپ اس کے اندر پروبیوٹکس کی ایڈیشن اس کے اندر فلیور کی ایڈیشن کیونکہ جو اس سارے پروسس کے دوران میں جو اس کو فنگس لگتی ہے یہ ایجنگ ہوتی ہے جب یہ مچورٹی کی طرف چل بڑتا ہے آفٹر 3-4 منس تو جو یہ کلاث پاؤنڈ چیڈر ہوتی ہے یا کوئی بھی چیڈر ہو اس پر فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ فنگس بڑا ایمپورٹنٹ رون ادا کرتا ہے ایمپورٹنٹ ہی صورت میں کہ یہ اپنے فلیورز نیچر فلیورز اس میں ایڈ کرتا ہے کوئی خاص فلیور دیتے ہیں اور یہ صرف اور صرف ہینڈ کرافٹیڈ نون پروسس چیز میکن کے اندر ہے یہ جو نون پروسس چیڈر اس کے جو نیوٹریشنل ایفیکٹس ہیں جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں ایک انسان کو دن میں دو ہزار کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ایک نارمال انسان کو فنکشن کرنے کے لیے چیڈر میں جو کیلوریز ہیں یہ تقریباً 410 سے 20 کیلوریز دن کا آپ کو مل جاتا ہے جب آپ کی سرونگ سائز 100 کریمز ہو اس میں تقریباً 25% پروٹین ہوتے ہیں کارز زیرو ہیں لیکٹوز تو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لیکٹوز تو لیکٹک ایسیڈ میں تبدیل ہو گیا ہے اس لیے لیکٹوز بھی نہیں ہے شوگر زیرو ہے فیٹس تقریباً 34-35 کرانتے ہیں یہ وہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جو انسان کی ضرورت ہے نیچرل ہے لازمی ضرورت ہے یہ اس کے جسم میں جانے چاہیے اس کے بعد اس کے اندر ہیلتی پرو بیوٹیکس پرو بیوٹیکس آپ کے گٹس جو آپ کے جسم میں چاہ کے آپ کے گٹ میں بیٹھ کر آپ کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے ہیلتی رکھتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ گٹ فیلنگ سے انسان کی بڑی سٹار ہونی چاہیے اور میں آپ کو ایک بڑی بزدار بات بتاؤ پیچھے میں نے بتائی تھی کہ جو یہ مچور چیز ہوتے ہیں دیس ہر ونڈرفل تھی ہیں ایک تو یہ ڈائٹ کے لیے بہت اچھے ہیں یہ ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں سا ریسرچ ہے یہ ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں اس کے اندر کاربز کاربو ہائیڈریٹ زیرو ہے کیونکہ اس کے اندر لیکٹوز شوگر زیرو ہے جب شوگر نہیں ہوگی کاربز نہیں ہوگی تو ویٹ کیا ہوگا کنٹرول ہوگا کولیسٹرول کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے یہ منپلیٹ نہیں کرے گا ایکسیس آف ایوری تینگ اس بیٹ پہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پورا ایک کلو کا ویگ کھائیں حالانکہ میں کھا جاتا ہوں میں آنا کلو تک تو کھا جاتا ہوں ایک ٹائم میں اگر میں کسی پیزا پر ٹال کے بناؤں یا کوئی ملزانے وغیرہ بناؤں تو اینف چیز میں کھا جاتا ہوں لیکن ہر ایک کے جسم کا اپنا ایک نظام ہے اس کی ہلتھ کا اپنا ایک نظام ہے اس کے اپنا بوڈی سٹرکچر ہے تو ہنڈرڈو ہنڈر گرامز ایک انسان کی ڈائٹ کے لیے تو اس کے اندر ایک سی الے کانجرگیٹڈ لینولک ایسڈ یہ کینسر کے خلاف فائٹ کرتا ہے تو مچور چیز کے اندر یہ جو سی الے یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ وائٹامین ہے اس کے علاوہ اس میں بی ٹویلو ہے اور بہت سارے وائٹامنز ہیں جو برین کو آپ کو ہیلتی رکھتا ہے انسان جیسے ارسے عمر میں زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر اس قسم کے وائٹامنز ہیں بی ٹویلو اور دوسرے اس قسم کے جو آپ کے برین کو ہلتی رکھتے ہیں آپ کو بھولے نہیں دیتے ہیں آپ کی صحت کو اچھا رکھتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مزدار بات ہوتی ہے چیز نہیں جاتی ہے ملٹ ہونے کے لئے برگرز میں سینوچیز میں تو یقین کریں جو یہ نون پروسسٹ چیز کی ملٹابیلٹی ہے ایس ونڈرفل آپ اس کو گرل کریں مائکرو ویف کریں پاستہ میں اسعمال کریں اس کی ملٹابیلٹی اور اس کا فلیور اور ٹیکسٹر اب اس کے ساتھ جب آپ پروسسٹ کو اگر آپ کمپیر کریں تو پروسسٹ کی ملٹابیلٹی بڑی زبردست ہوتی ہے وہ سلائس ہوتے ہیں نا یلو اورنج کلر میں بڑی زبردست آپ مائکرو ویف کرتے ہیں گریل کرتے ہیں وہ ملٹ داؤں ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ پروٹین بریکپ فیڈس کا ہے وہ فیڈ ملٹ داؤں ہو رہا ہوتا ہے آپ غور سے دیکھیں اس کو اپرے فیڈ کی لیئر آ جائے گی وہ تیل جھوڑنا شروع کر دے گا یہ فیڈس ہیں یہ فیڈ ملٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ جب وہ پروٹین کھا رہے ہیں تو آپ آپ ایٹنگ چیز آپ ایٹنگ چیز ٹائپ پروڈکٹ ان کو انالوگ بولتے ہیں ان کو ایمیٹیشن بولتے ہیں ان کو پروسس بولتے ہیں اور ساری دنیا میں اس کے اوپر پروسس ورڈ لکھنا ضروری ہے تو یہ آپ کی چوئس ہے سر اگر آپ پروسس کھانا چاہیں ساری بات سننے کے بعد اگر آپ ہیلتی فور کھانا چاہیں نیچرل ایٹس یور چوئس میں رکمنٹ یہ ہی کروں گا کہ آپ ہیلتی لیونگ کی طرف چاہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کولیٹی جو ہے ایٹھ ایٹس ایٹس ترائیس کولیٹی کی پرائیس پی کر دی پڑتی ہے خالیس انہوں کی پرائیس ہوتی ہے خالیس دیسی گھی مہنگ ہے آئل مرکیٹ میں سستے ہیں خالیس بٹن مہنگ ہے آپ یہ مرکیٹوں میں جو ویچلیبر فیٹ سے بننے ہوئے چیزیں ہیں یہ سستی ہیں مرسنڈیز میں ہی ہے سزوکی سستی ہے ٹھیک ہے تو اس سارا پروسس بتانے کے بعد انکلوشن یہ ہے کہ صرف چیڈر کھائیں چیز کھائیں موتریلہ کھائیں کرین چیز کھائیں چیز کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں ایڈ ضرور کریں اور چیز کھانے کا طریقہ صرف چیز کیکس یا پیزہ یا لازانے ہی نہیں ہیں یہ بھی بڑی اچھی پروڈکٹس ہیں کھانے کے لیے لیکن اس کے علاوہ آپ اس کو رو کھا سکتے ہیں چیڈر کو آپ رو ڈیٹس کے ساتھ آلیفز کے ساتھ ڈرائی فروٹس کے ساتھ آج کال تو گرمیوں میں بڑے زبردست قسم کے مینگوز آ رہے ہیں آپ مینگوز کے ساتھ ٹرائے کریں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا پاکستان پائندہ بات